السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت دو ٹاپک بتانے کی ضرورت مجھے نہیں لگتی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹاپک بتانے کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ لوگ اچھی درہ جان رہے ہیں کہ دیلی میں کیا چل رہا ہے آج کل اور خاص کر کے دیلی کے جو مظفر آباد نام کی جگہ ہے وہاں پر آج کل کیا چل رہا ہے اور یہ جو آگ بھرگائی گئی ہے آخر کس نے آگ بھرگائی ہے یہ بہت برا سوال پیدا ہوتا ہے اور آئی ٹھنگ اس کا جواب مجھے لگتا ہے ہر کسی کو اس بار میں پتا ہے کہ آگ آخر کس نے بھرگائی ہے تو میں سب سے پہلے اس شخص کا نام لینا چاہوں گا اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس سکرین پر دکھ رہا ہوں کیونکہ یہ حد پاڑ ہو گئی ہے بہت زیادہ حد پاڑ ہو گئی ہے اب تک لگ بھگ تیرہ لوگ کے مرنے کی خبر ہے جب تک میں یہ آپ کو پہنچا رہا ہوں اور یہ آثنٹک نیوز ہے بلکل آثنٹک نیوز ہے آپ پتا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے ہو سکتا ہے اس وقت تک زیادہ تر لوگ مر گئے ہیں کی موت ہو چکی ہو ایک سو پچاس لوگ لگ بھگ گھائل ہیں یہ ایسا بتایا جا رہا ہے صرف اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں گھائل جیسا کہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے ہر جگہ آگ جنی ہو رہی ہیں دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے اور اس میں مرنے والے صرف اور صرف مسلمان نہیں ہندو بھی ہیں اس لئے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے راجنیتی ہو رہی ہے ووٹ بینک کی اور ہندو اور مسلمانوں کی مر اس میں دونوں ہی رہے ہیں فائدہ دونوں میں سے کسی کا نہیں ہے اور یہ بہت بڑا دیش کا نقصان اور بہت بہی بیزتی ہے حالی میں ایک حاصل کر کے آپ کو پتا ہی ہوا کلیڈ یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ کے پریسیڈنٹ دونالڈ ٹرب آ کر کے ہمارے دیش میں آئے تھے اور ان کے سہاگت میں بہت ہی دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم کو بھی سجایا گیا تھا لیکن یہ بہت بڑی بیزتی کی بات ہے کہ جب یہ پروٹیسٹ اس دروز بھی یہ پروٹیسٹ ہڑا تھا اور وہ اس پروٹیسٹ کے جگہ سے صرف پندرہ کلومیٹر کی دوری پر دے اور وہ ضرور اس آگ کے دھواؤں کو اٹھتے ہوئے دیکھے ہوں گے اور دیکھا ہوگا انہوں نے اور یہ ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ موڈی جی نے جتا کہ انہوں نے تاریف کی ہے موڈی جی کی وہ ساری کی ساری تاریفیں جھوٹی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ سکرین اب دکھ رہا ہو آپ کے سامنے میں جہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیرہ لوگ دلی میں مر چکے ہیں اسے بیسے کہ ایکزام کو بڑھا دیا گیا ہے دس جگہوں پہ نورٹھ اسٹ ڈیلی میں جہاں تک مجھے پتا ہے یہ بڑھا دیا گیا ہے اور بات سیدھا کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے یہ آگ بھڑکائی ہے اور اس کا نام کپل مشرا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے اور کپل مشرا بی جی پی کے لیڈر ہے جنہوں نے موجپور میں یہ بات وہاں کے موجپور کے لوکل بی جی پی لیڈر ہے یہ اور انہوں نے کہا تھا یہ ہمیشہ یہ شخص جو ہمیشہ فیمز رہے ہیں اپنے ویبادت بیان کو لے کر کے یہ ہمیشہ الٹی پلٹی باتیں کہتے رہتے ہیں اور اس روز تو انہوں نے حد کر دی جب انہوں نے کہا پولیس والوں سے کہ اگر وہ جو میٹرو اسٹیشن کے پاس اگر آپ نے خالی نہیں کرایا مزفر آباد کے بارے میں آئے تھے یہ بات کر رہے ہیں تھے وہاں پر کے میٹرو اسٹیشن کو اگر خالی نہیں کرایا گیا تو ہم خود خالی کروا لیں گے اور انہوں نے لوگوں کی بھیر اکھٹا کرنے کے لیے بھی اپیل کی اپنے لوگوں سے کہ وہاں پر آ کر کے جمع ہو اور آئی تھنک یہ جو بھیر ہے وہ سنڈے کو وہاں تک وہاں پہنچی اور وہ اس طرح کی خرکتیں وہاں پر شروع ہو گئی تو اس میں جو سب سے پہلے شخص یہی ہے اس حسین ہے اسی کے بھڑکائیوہ آگے ہیں لیکن اس میں وہ لوگ بلکل بھی نہیں چھوڑ جائیں گے پیچھے جنہوں نے اس بھڑکاؤ بھاشن کو شروعات سے ہی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہم منسٹر صاحبے وہ بھی کم نہیں ہے اس معاملے میں انہوں نے بھی بہت بھڑکایا لوگوں کو یہ برداشت کے باہر ہو چکا ہے ایک بار مجھے یاد ہے جب آئی تھنک آئی آئی آمیر خان نے آشہ ہشنطہ یہ تو بارڈ بھی نہیں نکلتا ہے موں سے میرے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے کہ اس دیش میں ایک کومیونٹی ٹارگیٹ کی جائے یہ کہنا کہ یہ مطلب تھا کہ لوگوں کو دکت ہو رہی ہے یہاں رہنے میں کہیں کہیں دھرم کا دار پہ تو انہوں نے بہت ٹرول کیا گیا تھا اور آج کی جو حالت یہ بلکل بھی غلط نہیں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ یہاں پہ کومیونٹی ٹارگیٹ کی جائے اور سو فیصد کی جائے جیسا کہ سی اے ایک اکارڈنگ ہم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے باقی سب اس میں انکلوڈ ہیں وہ وہاں سے باہر سے آ سکتے ہیں یہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں کہ ہوم منسٹری سے یہ بات آئی تھی ہوم منسٹری سے یہ خبر آئی تھی جب یہ شروعات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ منڈے نائٹ کو کہا تھا سنوار کی شام کو کہا تھا کہ سب کچھ انڈر کنٹرول میں ہے لیکن حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو پھر سے ریپیٹ بھی کیا ہے کہ سب کچھ انڈر کنٹرول میں ہے سب کچھ انڈر کنٹرول میں کس کے ہے ہے سب کچھ سب کچھ ابھی فیلحال انڈر کنٹرول دکھ رہا ہے امید شاہ کے کیونکہ دلی پولیس انہی کے کنٹرول میں ہے اور میں نے جو ویڈیوز دیکھے ہیں ٹویٹر پہ کہ جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے اور گالیاں دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے لوگ دکھ رہے ہیں بازابتہ کہ ہاتھ میں وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں پیٹرول بام کہتے ہیں یا مٹی تیل کا بام یا کرو سنگ بام جو بھی کہتے ہیں اس میں آگ لگا کر کے پھیک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جلاو انہیں جلاو یہ سپاتے ہیں بہت جگہ پھر یہ دیکھی گئی ہے یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ بردستی کسی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ کس دھرم کے ہو کس دھرم کے بتاؤ انہم مار ڈالیں گے تمہارے پاس مطلب ٹرول کیا جا رہا ہے لوگ دھرم کے نام کے اور ایک پکچر جو ابھی آپ کو دیکھ رہے بھی میرے سامنے میں اس میں تو حد پار کر دی ہے اس میں آپ کو پولیس کا ڈنڈا بھی دیکھ رہا ہوا موٹا والا جو ٹوٹ چکا ہے جو ٹوٹ چکا ہے مارتے مارتے کتنا موٹا دا ڈنڈا اور پولیس والے کی ٹوپی بھی دیکھ رہی ہے وہاں پہ جو ہلمٹ لگا کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ سارے لوگ مارت لوگوں نے مل کے اس شخص کو اتنا مار رہا ہے کہ آئی ٹھنک مجھے پتا ہے جہاں تک کہ یہ آن ڈا ایسپورٹ اس شخص کی ڈیٹ ہوئی ٹھیک ہے اور اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارے عمید شاہد یہ کہہ رہے ہیں ہوم منسٹری سے یہ آ رہی ہے خبر کی ہے سب کچھ انڈر کنٹرول میں تو سب کچھ آپ کے انڈر کنٹرول میں ہے کیونکہ پولیس آپ کے پاس ہے اور پولیس جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگ کو جو کہ سی اے اے کے سپورٹ میں ہے جو لوگ سی اے کے اگینسٹ میں ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے سیدھی بات یہ اور بدلے میں اب اگر مان کے چلیے آپ اگر ان کے اوپر کرتے ہیں تو سیدھی سوات ہے اگر ہمارا یہ یا کسی بھی شخص کا یا ان کا یا کسی بھی شخص کا یہ حق بنتا ہے کسی بھی دیش میں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے کسی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے سلف ڈیفنس میں وہ بھی اس کو مار سکتا ہے تو یہاں پہ ایک شخص کی فوٹو بہت وائرل ہوئی جس میں ایک شخص جو ہے گن چلاتا ہوا دکھ رہا ہے اور اس کو مسلمان ثابت کر کے ہو سکتا ہے وہ مسلم ہو بھی سلف ڈیفنس میں اگر کوئی گولی بھی چلاتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے سیدھی بات ہے اور یہ ہمارے لوگ میں بھی ہے کئی ایسے کنڈیشنز ہیں جہاں پہ آپ اپنے چیز کو بتا سکتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر سامنے والا شخص اگر آپ کے ہاتھوں مر بھی جاتا ہے تو اس میں آپ کے اپر کوئی کیس نہیں ہوگا جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی لوٹ نہیں کوشش کر رہا ہے سمپتی آپ کی لوٹی جا رہے ہے آپ اس کو بچانے ہی کوشش کر رہے ہیں اپنی سمپتی کو اور ویسے کنڈیشن میں اگر آپ کے ہاتھوں کسی کی موت ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا ہے یہ بہت سارے لوگ کوئی سب چیزوں کے بارے میں پتا کوشش کر رہے ہیں یا جیسے ابھی دیلی میں دکانیں لوٹی جا رہی ہیں وہاں پہ بہت سارے مسلمانوں کی بھی دکان ہے اور غیر مسلموں کا بھی ہے تو وہاں پہ اگر اپنی دکان کو کوئی بچانے کے لیے کچھ ایسی ہنسک جرپ ہوتی ہے جس میں سامنے والا مر جاتا ہے جو لوٹنے کے لیے آتا ہے تو ویسے کنڈیشن میں اس شخص کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مار پیٹ کر کے ہی معاملہ کو سل جائیں بہتر ہے کہ دکانیں بند کر دی جائیں اور بند ہے بھی وہاں پہ اور اس کنڈیشن میں کھولنے کے لائق بھی نہیں اور ایگزامینیشن جو سے بیہ سی کا چل رہا تھا وہ ابھی پوسپونٹ کر دیا گیا ہے آئی تنک نوٹ اس ڈیلی میں دس جگہوں پہ یہ کینسل کر دیا گیا ہے اور یہ جو چیز ہے جو کپیل مشرا والی بات ہے یہ میں ایک ویڈیو آپ کو اس کے بعد دکھانے والا ہوں ابھی ہی دکھاؤں گا اور یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی ٹی وی نیوز چینل پہ نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اینڈی ٹی وی کے نیوز روم سے نکل کر کے آتا ہے اور یہ ٹی وی پر اینڈی ٹی وی کے اپنی چینل پہ بھی نہیں دیکھیں گے آپ یہ اور یہ وہاں سے ایک اینکر ہے اس چینل کی ایک فیمیل اینکر ہے جنہوں نے اس بات کو کوٹ کی کیا ہے اور دکھایا ہے کہ کس طرح سے اس شخص نے کپیل مشرا نے یہ بار بار جو ہے ببادت بیان دیا ہے اور بعد میں جا کر کے جب یہ شروع ہو گیا بھرکا اور یہ جب لوگ آپس میں لڑنے لگے ہیں اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں دونوں پکچوں سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے شاند ہو جائیں مطلب پہلے آگ میں گھیڈ ڈال دیجئے اچھی طرح سے اس کے بعد جو ہے پھر آپ سائیڈ ہو جائیے تاکہ آپ کے اوپر کوئی کچھ نہ کر سکے اس شخص کے اوپر سب سے پہلے بات تو یہ فائر درج ہ ہونی چاہیے اور وہ بھی رائٹس کروانے کا کومنل رائٹس کروانے کا ریلیزن بیزڈ رائٹس کروانے کا اس شخص کے اوپر کیس ہونا چاہیے فائر ہونا چاہیے اور اگر کوئی شخص میری بات یہ دہلی میں اگر رہنے والا کوئی سنڈا ہے تو اس کے اوپر جا کر کے ایک نہیں کئی لوگ مل کر کے جا کر ایف آئر کریں تاکہ اس کے اوپر کچھ بارات ایکشن لیا جائے اور کچھ دن پہلے کی بات ہے جب جامیاں ملیا اسلامیاں کی چار منٹ انتیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی سبح کے پانچ بجے کے قریب وہ ویڈیو میں بھی ہو سکتا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اس ویڈیو میں دکھایا گیا بلکہ صاف طور پر بات صاف تھی کہ پولیس والے کس طرح سے لائبریڈی میں گھوس کر کے مار رہے ہیں اس پر اسودین اویسی نے کہا تھا کہ دیلی پولیس کے خلاف ایف آئر ہونے چاہیے تھے لیکن اس کے بعد بھی ایف آئر نہیں ہوئی الٹا اسودین اویسی کے خلاف جو ہے بہت ساری نیوش چینل والے خاص کر بہت سار کے جو آر بھارت جو کہ بکی بھی بلکل پوری طرح سے آپ جانتے ہوں گے اچھی طرح سے یہ گوڈی میڈیا گوڈی میڈیا کہنا تو بہت گھوما کے بولنا ہوگا یہ ڈائیڈیکلی کہ سکتے ہیں کہ یہ موڈی میڈیا یہ بکی بھی پوری طرح سے ہنڈر پٹسن ٹھیک ہے اوپر سے ہمارے عربیند کیجری والم جو مہان 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 سی ایم ہمارے دلی کے وہ تو ایسا مانورت رکھے ہوئے کہ وہ آج تو گئے ہیں وہاں کیا کہتے ہیں اس کو وہ دیکھا گیا راج گھاٹ میں مہاتمہ گاندی کے مموریل کے پاس ان کو پرینگ کرتے ہوئے دیکھا گیا خاموش رہی ہے ایسا ہی خاموش رہی ہے وہ دلی کو جلنے دیجئے آج آپ کو جو سکسٹو ووٹس ملے ہیں وہ بھی آپ کو جانے والے ہیں بہت جلدی تینشن نہیں لیجئے وہ چھننے ہی والے ہیں بہت جلدی اس سے اچھی کوئی سرکار بن سکتی ہے ضرور بن سکتی ہے اگر آپ خاموش ہیں ظلم کرنے والوں کو خلاف تو اس کا مطلب آپ بھی ان کا ساتھ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سبھی لوگوں سے آپ سبھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں کئی نہیں کی کئی یہ جو سیچویشن ہے یہاں پہ یہاں پہ جان جا رہی ہیں اور آپ کو پتا بھی ہے یہاں پہ جو جان جائی ہے اس میں کون کون لوگ ہیں میرے پاس چار لوگوں کی خبر آئی ہے جو کہ آثنٹک ہے تیرہ لوگوں میں سے جس میں سے میں بڑھ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کو وہ جو چار نام ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے ایک آٹو رکشار ڈائیور ہے جن کا نام ہے شاہیدین کی عمر ٹونٹی سکس ہے اور یہ ایک نام بلکل آثنٹک بلکل صحیح نیوز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں دوسرے ہیں ایک ہینڈی کرافٹ ٹریڈر مطلب ہاتھ سے بنا کر کے کچھ وہ بیچتے ہیں مطلب مزدور کہہ سکتے ہیں جو بھی کہہ ہیں تو محمد فرکانہ میں جن کی عمر بتیس سال یہ دونوں مسلمان ہوئے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف مسلمان ہی مرے اس میں یا گھائل ہوئے اس میں دو اور لوگوں کی خبر ملی ہے ایک ہے مارکٹنگ ایگزیکیوٹیو راہل سولانکی جن کی عمر چھبیس سال ہے اور ایک پولیس والے کی بھی موت ہوئی ہے رتنلال جن کی عمر بیالیس سال کی تھی اب یہاں پہ بہت سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ اس میں فائدہ کس کو ہوگا مرے تو دونوں طرف سے لوگ ہندو بھی مرے مسلمان بھی مرے اب یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو مرے مسلمان مرے مرے تو انسانی دونوں طرف سے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں جو لوگ بھی تھوڑا سا دین کا علم رکھتے ہیں اور جو لوگ بھی تھوڑا سا اسلام کو جانتے ہیں مسلمانوں کو جانتے ہیں وہ بات یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ دین کبھی نہیں سکھاتا ہے کسی بے گناہ شخص کو ماننا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے قرآن میں کہ اگر کوئی شخص کسی بے گناہ کو اگر مارتا ہے تو اصل میں اس شخص نے پوری انسانیت کو مارڈا اور اگر کسی انسان کی جان بچا دیتا ہے تو اس شخص نے پوری انسانیت کی جان بچا دی تو یہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں یہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں تو سیدھی سے بات میں یہاں پر ایک دم کلیر کر دیتا ہوں جو بھی مسلمان ہے وہ اچھی طرح ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ سی ہے کہ باقی بات رہی ان مسلم کی چاہے کوئی بھی دھرم کے ہو اس کے علاوہ مسلمان کے علاوہ کچھ سپورٹس میں ہیں کچھ اگینسٹ میں ہیں شاہین باق میں جس طرح سے لوگ سپورٹس میں ہیں ہندو مسلم اور سکھ اور عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں اسی طرح سے جو بھی دوسرے جگہ ہیں ان جگہوں پہ دیلی میں بھی ان سب لوگوں کو وہاں پہ آنا چاہیے اور ایک اور بات ہے یہاں پہ بات ہوتے ہیں بہت ساری ہیں میں کیا کیا بولیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے اس کو اپلوڈ کرنے میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ حال فلحہ میں کچھ دن پہلے وارث پتھان نے ایک بیان دیا تھا کہ جو ہے ابھی صرف شیئر نہیں نکلے ہیں شیئر ابھی باہر نہیں آئے ہیں صرف یہ کام بولنے والنے سے نہیں ہوگا حالانکہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی کہیں جو انہیں نہیں بولنا چاہیے وہ بھرکاو تھا لیکن یہ جو بات ہے صرف عورتیں باہر نکلے ہوئی ہیں اور مجھے ایک اور بھی ویڈیو ملی تھی مجھے افسوس کی بات ہے کہ میرے پاس ابھی وہ ویڈیو کسی طرح سے وہ موبائل سے مس کر گیا میں اس میں وہ ویڈیو ایکچلی لائیو ریکارڈ کیا گیا تھا وہاں پر جا کر کہ عورت اسے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ نماز پڑھنے کے لئے کھڑی تھیں اور کچھ عورتیں جس طرح سے عام طور پر آپ کو پتا ہوگا اگر اسلام کی ہسٹری جانتے ہیں تو لوگ جب جنگ وغیرہ پر جاتے تھے تو کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ پہرداری پر تو کچھ وہاں پر اسی طرح کا ماحول تھا لوگ کو ڈر خوف تھا کہ اگر سارے لوگ ایک ساتھ نماز پڑھنے لگے یا اسے ہو سکتا ہے جگہ نہ ہو کی نماز پڑھنے کی تو کچھ نقصان ہو سکتا ہے تو وہاں پر کچھ عورتیں نماز پڑھ رہتی ہیں اور کچھ ایسے وہاں پر ٹھیک پروٹسٹ کر رہتی ہیں تو اس پر جو پہلے ایک کار آتی ہے جس پہ ہریانہ کا نمبر لکھا ہوتا ہے ہریانہ کے نمبر پلیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے جس میں سے چار لوگ نکلتے ہیں اور اس پہ پتھراب کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر پھر یہاں سے بات اچھلی شروع ہوتی ہے اور یہ بات آخر شروع ہوئی کہاں سے کیا وہ لوگ اپنے آپ آگے ہوں گے ایسے ہی چار لوگ کی ہمت ہوگی اور پولیس والوں نے وہ نہیں پکڑا ای تنک وہاں پر کی عورتوں نے پکڑا یا شاید وہ پکڑائیں بھی نہیں ٹھیک سے اور ابھی تک شاید کوئی کیس بھی نہیں ہوگا امید ہے یہی بات ہے امید تو یہی ہے کہ وہاں پر اب تک کوئی کیس بھیس یا کوئی ایرسٹنگ ایرسٹنگ نہیں ہو جیسا کہ پہلے بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ دلی جامعہ کے پاس جو گولی چلی یا شاہین باگ کے پاس جو گولی چلی اس کے بعد جو ایک دوں معاملہ بلکل سناٹا ہو گیا شانت ہو گیا جبکہ کفیل کے خلاف جو ہے دوکٹر کفیل کے خلاف کتنا یہ ہوا ڈراما ہوا ہم شرجیل امام کے خلاف کتنا ڈراما ہوا ماتنگوادی دوردیش دروز ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی مطلب ان لوگوں نے مزاق بنا کر رکھا ہے آگے کی ایک بات یہاں پر آتی ہے کہ جو میں میں نے جو چیزیں کہی ہیں آپ اس کے اوٹھنٹی سیٹی سے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں اب ایک ویڈیو پلے کرنے والا ہوں اس کے لئے مجھے اس کو طرح سیدھا کرنا پڑے گا اور آئی تنگ اب اس کے بعد آپ ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اور میں بھی آپ کو دکھا پاؤں گا یہ ویڈیو انڈی ٹی وی کے نیز روم سے سیدھا آیا تھا اور اس کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو ابھی فیلحال دکھائی دیتا ہوں اور یہ آواز آپ کو نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ آواز ابھی اس میں ہے نہیں اس ویڈیو کو بلکل غور سے آپ کو سننا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ بلائی ارجین میٹنگ بلائی لوگوں سے ایک طرف راشترپتی ٹونلڈ ٹرمپ بھارت کے دورے پر ہے اور دوسری طرف دلی کی سڑکوں پر آگ لگی ہی ہے آپس میں لوگ جھگڑ رہی ہیں ایک دوسرے پر پتھر پھیک رہی ہیں گولی چلائی جا رہی ہے پولس والے کی موت ہو گئی ہے یہ ستی ہے ہمارے دیش کی راجتھانی کی سڑکوں پر جب ایک باہر کے دیش کا اور وہ بھی یو ایس ایسے دیش کے راشترپتی ہمارے دیش کے دورے پر ہے یہاں پہ ایک بات گوھر کرنے والی بہت اچھی بات گوھر کرنے والی ہے کہ آپ کو سمجھنے چاہیے اس بات کو کہ جب روہنگیا میں برما میں جس کو میاں مار بھی کہتے ہیں وہاں روہنگیا کے مسلمانوں کے پر جب ظلم ہوا تھا اس وقت ہمارے نریند مودی صاحب جو ہے ہمارے دیش بہت پیارے پیارے اور شریف پردان منتری وہاں گئے تھے آنگ سانگ سوکی سے ملنے کے لیے جس عورت کے انڈر کنٹرول میں وہ جگہ تھی اور عجیب تو تاجب کے بات تو یہ ہے کہ اس عورت کو اس عورت کو نوبل پرائس ملا تھا پیس کے لیے ہم کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو جانا ایک جوک ہے بہت تگڑا جوک ہے اور ابھی 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 جب انڈیا میں یہ سب چیزیں شروع ہوئی ہیں بھارت میں ہمارے دیش میں تو ڈونالڈ ٹرمپ آئے ہیں یہاں وہ بھی مزے لینے آئے ہوں کہ کیا گارنٹی اس بات کی کیونکہ دونوں اور ایک بات اور بھی ہے میں نے ان کا جو ہے انٹرویو دیکھا جو آئے تھے سٹیڈیم میں میں نے وہاں پہ دیکھا اور ڈونالڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میری اور نرین موڈی کی جو دوستی وہ نیچرل فرینڈشپ ہے یہ بات پتہ ہے بلکل سچ ہے یہ بات بلکل سو فیضہ سچ ہے کہ ان لوگوں کی دوستی بلکل نیچرل فرینڈشپ ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے بات سمجھ میں 15 کلومیٹر دور تھے اس جگہ جہاں یہ بات یہ سب چیزیں ہو رہے تھی کیا یہ خبر ان کو رونالڈ ٹرمپ کو نہیں ملی ہوگی کہ دلی میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں وہ پوچھ نہیں سکتے سنسے دونوں کو مزا آرہا تھا کیا ہمارے دیش پردھان منطری کو یہ توفیق ہوئی کہ ہاں نہیں اس پروگرام کو چھوڑ کر پہلے ان سب چیزوں کو کنٹرول کیا جائے اُلٹا امید شاہ کے کنٹرول میں جو پولیس تھی کنٹرول میں وہ میٹنگ بٹھا رہے اپنا بٹھا کر جو اپنا پولو میں اپنے آیاش کھانے میں یہ ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا کیونکہ باہر میں لوگ مر کٹ رہے ہیں اور آپ بیٹنگ کر رہے ہیں وہ پہ کیا کر رہے ہیں آرام سے کھا پی رہے ہیں اور بات کر رہے مزے لے رہے گے پولیس آپ کے کنٹرول میں اور آپ نے پولیس کو بھیج دیا ہے جاؤ 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 ساتھ دون لوگوں کا سپورٹ میں مزے لیجئے آگے سنتے ہیں ان کی بات کو اور باتیں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے یہ ویڈیو تقریبا نو منٹ کی ہے لیکن بہت ضروری ضروری باتیں کہیں گے اس لئے میں آپ کو سن ایک طرف راشتر پتی ڈانل ٹرمپ بھارت کے دورے پر ہے اور دوسری طرف دلی کی سڑکوں پر آگ لگی ہے آپ اس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں ایک دوسرے پر پتھر پھیک رہے ہیں گولی چلائی جا رہی ہے پولیس والے کی موت ہو گئی ہے یہ ستھی ہے ہمارے دیش کی راج دھانی کی سڑکوں پر جب ایک باہر کے دیش اور وہ بھی یو ایس چیسے دیش کے راشتر پتی ہمارے دیش کے دورے پر ہیں جو گریہ منتری ہیں انہوں نے ایک کہا جا رہے ہیں کہ ایک میٹنگ بلائی ارجن میٹنگ بلائی لوگوں سے بات کی ہے پولیس جانکاری لینے کی کوشش کی اس کے بعد جو بہار آکے بات کہی گئی گئی سیکرٹری صاحب کے دوارہ اس میں یہ کہا گئی کہ گلوبل بھارت کو ڈی فیم کرنے کی کوشش ہے بھارت کو برائی ہو اس کوشش کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس ستی پر بات پہنچی ہی کیوں کیوں نہیں جب ہم نے کل بھی دیکھا تھا لگائی گئی کیوں نہیں اس ستی کو وہی پر کابو کیا گیا دھارہ 144 لگانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ نہ جھوٹیں لیکن کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں دلی پولیس لگاتار فیل ہوتی ہو نظر آ رہی یہ وو کنٹرول نہیں کر پا دیگے سیچویشن کو اور اب ستی یہ ہوگی کہ دلی پولیس کا جوان دلی پولیس کے ہیٹ کانسٹبل ان کی موت ہو گئی ہے اور یہ بہت دکھدائی بات ہے کہ ہماری دیش کی جنتہ کے ہاتھ پتھر پہکے جانے کے باد سر پھوپنے سے ان کی موت ہوئی ہے ایک ACP صحابی وہ بھی انجرڈ ہیں آخر آپ کو سوچ نہ ہوگا اگر ایک پورا پروٹیسٹ کرنے کا سلسلہ چلا آرہا تھا آخر کیا ہوا ہے اچانک سے کہ وہ شانتی پون سے ہو رہے پردرشن سے اس طرح بدلا ہے اور یہ ستیتی ہوئی ہے کہ دوسری کے اوپر پتھر پھیک جارے ہیں پیٹرول پمپ جلائے جا رہا ہے گھروں کے اندر گھس کر کے مار پیٹ کی جاری آخر کیوں ہوا ہے یہ کچھ بیان ایسے دیے گئے ہیں کچھ لوگوں کو کالز ایسی دی گئی ہیں کہ پولیس کو ایسے کہا گیا کہ اگر آپ سے نہیں ہوگا ہم خود کر گیا ہوگا اب جب ان کے بیان دینے کے باد لوگوں کو کال دے دینے کے باد آؤ یہاں پہ آؤ کل انہوں نے جو میٹرو سٹیشن تھا زافرہ باد کا جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پروٹیس کے لئے وہاں لوگوں کو بلا لیا تھا اور آؤ یہاں آؤ آؤ اس کے باد سٹی باد میں ایک ویڈیو ان کا سامنے آئے جس پولیس کے سامنے پولیس کو یہ چہتا آئے تھا کہ تین دن میں اگر آپ نے رستے نہ کھلوائے تو ہم خود ہی کر لیں گے تو اس طرح کی سٹی اور ایسی بات کرنے کے باد اب ٹویٹ کر کے جناب کہتے ہیں کہ میں دونوں طرف کے پکشوں سے کہ آپ ہنسا نہ کریں چاہے وہ پروب سی کی اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ ابھی یہ ہو ہے کہ دلی کی سڑک پر دلی کی سڑک پر ایک دوسرک کو گالیاں دی جانے پتھر پھہکے جانے جو سینز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ سمجھ سکتے کہ یہ راج دانی ہے وہ ایک دم چوکانے والے اور سب سے چوکانے والی بات یہ کہ آج جب دلی میں جب راشپتی ٹرم پہنچیں گے تو سکیورٹی ہائیٹن ہونی چاہیے تھی سرکشا کے چاک چوبند انتظام ہونے چاہیے تھے ایسی ستھی میں ہمارے جو کمیشنر صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک میٹنگ وہ پولیس ہیڈکوٹر کے کنٹرول روم میں ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ دلی کی سڑکوں پر آگزنی ہو رہی ہے دلی کی سڑکوں پر جھڑپے چل رہی ہیں پولیس والے مر رہے ہیں یہ صدی ہے جب دلی پولیس کو میرے خیال سے تیاریاں کرنی چاہیے تھی راشترپتی آرہے ہیں اور ان کی سرکشا یا اس دوران کو استثیتی خراب نہ ہو یہ کوشش کی جانی چاہیے تھی اب خبریں آرہی کہ دھارہ 144 PHQ یعنی پولیس کوٹر کے آس پاس بھی لگا دی گئی دراصل کیونکہ جب یہ سب ہوا ہے اس کے بعد اس طرح کے میسیج سرکلیٹ کرنے لگے کہ PHQ کی طرف چلیے وہاں پر پروٹیسٹ کریں گے ہر بار ہم نے دیکھا ہے کہ کهی پر بھی ہنسا بھڑکی اس کے بعد کافی سارے جو CAA کے آنٹی پروٹیسٹر ہیں وہ PHQ آتے ہیں وہاں پر دھرنا دیتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنی ناراضگی زائد کرتے تو اس بار بھی ہوا اور اس بار بھی وہاں پر دھارہ 144 لگا دی گئی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعی میں 144 کو defy کرتے ہوئے وہ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں لیکن ڈلی جو نورت ایس ڈلی ہے وہاں کا جو پورا ایریا ہے وہاں پر لگا تار صوبے سے لے کر شام تک کل کا دن بھی تھا کئی لاکھوں میں ہم نے دیکھا کہ آگ زنی ہوئی تھی چھگڑے ہوئے تھے اور آج دن بھی لوگ ڈیوائیڈر توڑ توڑ کر کے کونکریٹ کے بلوکس کو توڑ رہے ہیں زمین پہ پٹک کر اور اس کی چھوٹے پتھر بنا کر دوسری کے اوپر پھیک رہے ہیں ایک شخص کھلے آم چل کر کے پولیس والے تک جاتا ہے اس کو دھککا دیتا پولیس والا اس کو روکتی کی کوششش کر لیکن وہ ڈنڈے کے زہمت نہیں اٹھائیے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھک لے کسی طریقے سے اپنی identity اپنی پہچان کو چھپانے کی کوشش کرے کیونکہ اس کے اندر وہ ڈر ہی نہیں موجود ہے جو ایک شخص کے اندر کانون توڑتے وقت ہونا چاہیے ایک در ایک پولیس کا خوف ایک ہونے چاہیے کہ آپ کے دیش کی راج دھانی میں آج ہر کسی طرح سے کانون کا خوف ختم ہو چکا ہے کہ کوئی بھی جو مرضی آئے وہاں پہ کر سکتا ہے چاہے تو آج وہاں گولی جلا سکتا ہے چاہے تو پتھر بھیک سکتا ہے چاہے تو پولیس وارک دیتے رہتے کیونکہ آپ نے ایک بیان دے دیا اس کے بعد کوئی آ کر کہ گولی چلا رہا ہے کوئی آ کے کچھ بھی کر رہا اس کی کوئی جواب دے ہونے چھے جو اب تک دیکھنے کو نہیں ملی اگر سی اے کے جامیہ میں گولی چلی تھی تو کیا کسی نے سوال ہمارے ڈیش کے کیندری منتری کی طرف سے اس طرح بات کہ گئی اور انہوں نے جو بیان بازی کی وہ کہیں بھی بھڑکاؤ نہیں تھا اس پہ کئی بھڑکاؤ ایلیمنٹ نہیں تھا کہ آپ کو لگا کہ اس کے خلاف کوئی complain کرے یا کوئی اس پر کاروائی کی جائے یا ان کو اور کش نہیں بھئی کیندری منتری ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ان کو کوئی advise کیا جائے ان کو کوئی رائے دی جائے یہ کہ کسی کو نہیں لگا اور اس طرح کی hate speech کو بعد چاہے مانا جائے party president مانے یا امی چاہے جائے وہ مانے کہ ہاں جی اسے ہم کو نقصان ہوا ہے elections میں elections میں نقصان ہوا وہ تو الگ بات ہے جو دیش کو نقصان ہوا ہے اس کا کیا جو لوگوں کے بیچ پھوٹ آئی ہے اس کا کیا elections تو دوبارہ پات سال بات آ جائیں گے لیکن اگر آج آپ کے سوشل فیبرک میں اپ سماج کے لیکن ستتی ایسی ہو رہا کہ آج اس کو coverage بھی نہیں مل پا رہی ہے زیادہ اس کو دکھایا بھی نہیں جا پا رہا ہے لیکن اگر یہ ستتی آگے بڑی تو بہت ہی شرناک بات ہوگی اور میرے خیال سے تو پولیس کمیشنر کو اس کے لئے بہت بڑی جواب دے ہی ان کی بنتی ہے اور کہیں نہ کہیں کو مل رہے ہیں وہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ لگاتار ہر مقام پہ ناکامیاب ناقابل ثابت ہوئے ہیں ان سے کبھی بھی اس پورے ستی کو کہیں پہ بھی ایک بار بھی وہ کنٹرول میں نظر نہیں آئے تو پھر زمداری آپ کے سر پہ لیکن اس سے سب سے زیادہ ضروری سیکیورٹی آپ کی سٹیزن کی سکیورٹی آپ کی سڑکوں پہ جو موجود لوگ ہیں ان کی سکیورٹی ہے اگر وہ نہیں کر پانے تو اب وقت آگیا ہے کہ پولیس کمیشنر کو بائی بائی کہہ دیا جانا چاہیے نمشکہ